اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان نوستی این سسی اکار جنابو آج ہم آج سے برکے آپ کے لئے پرگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ جو ہے کرکٹ کا اس کا آغاز ہو گیا ہے اور پرگرام ہے جنابو ایشیا کپ اسپورٹس راؤنڈ اپ اور یہ پرگرام آپ سنیں گے روزانہ گیارہ بچے رات اپنا ریڈیو نیو یورک اور دیکھیں گے اپنا ٹی وی نیو یورک پہ اس پرگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت مشہور اور معروف سینئر کومنٹیٹر اور سینئر بروڈکاسٹر حسن جنیل صاحب ہوں گے ان کا تذیعہ ہوگا ان کا دلچسل گفتو کریں گے ہمارے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ اس پر موجود ہیں حسن بھائی اسلام علیکم علیکم السلام جنابو آسر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بکل حسن بھائی یہ بتائی گا کیونکہ ایشیا کپ کا آغاز ہو گیا ہے ایشیا کپ کے اندر پاکستان نپال کا میچ ہوا پھر آج بنگلہ جیش اور سینئرنک کا میچ تھا اور اس ایشیا گروپ کے حوالے سے آپ کے خیال سے آپ کا کیا تذیعہ ہے کیونکہ بھی تو اس ایون کا آغاز ہوا ہے کونسی ٹیم لگتی ہے آپ کو کہ فائنل تک پہنچے گی اور کیسی پرفارمنس دے گی کیا کہیں گے سوالے سے آپ جی آسیر صاحب چھے ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں اور پاکستان بھارت اور نیپال ایک گروپ میں ہیں جس کا پہلا میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان پیلا گیا تھا جو پاکستان نے بڑی آسانی ساتھ چیت لیا بہت بڑا پاکستان نے اس کو بنایا اور نیپال کی ٹیم جو اتنا تجربہ کا ٹیم ہے بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے اور ظاہر باقی ٹیموں کو کھرا کر وہ اس ٹورنمنٹ کے لیے کوالیفائی کر کے آئیے ہیں لیکن ظاہر باقیستان اس وقت بہت اچھی فارم میں ہے اور بڑی مضبوط ٹیم ہے تو پاکستان نے ان کو بری طرح ہرایا اور اس کے بعد آج دوسرا میچ ہے جو سری لنکا بھی کھلا جا رہا ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان اور سری لنکا نے یہ میچ پانچ وکٹوں سے جیت لیا اور میں پہلے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اس مرتبہ ٹورنمنٹ کی تیچس بھی زیادہ ہے اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان آپ کو بتا ہے جو مقابلے ہوتے ہیں اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت انہیں دی جاتی ہے آرچ رائیولز ہیں روایت کی حریف ہیں اور ایک زمانے میں ایشز بڑی مشروعہ کرتی تھی کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی درمیان جو مقابلے ہوتے تھے لیکن پچھلے سال آسٹریلیا کے ایک اخبار نے ایک سرویش آئے کیا اور اس سے اندازہ ہوا کہ جو پاکستان اور بھارت کے مقابلے ہیں انہیں دنیا بھر میں ایش آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مقابلوں کا مقابلہ کیا جائے تو وہ تقریباً فورٹی سے ففٹی پرسنٹ زیادہ ویورشپ ہے تو اندازہ کیجئے کہ پچھلے سال جو پاکستان اور بھارت کے مقابلوں کی ویورشپ تھی وہ تقریباً چالیس کروڑ پول دنیا میں زیادہ تھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مقابلوں صحیح صحیح تو اس مرتبہ یہ ہے کہ جانسز یہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو تین مرتبہ چیش کے کب کھیلنے کا موقع ملے گا تین میچز ہوں گے آپس میں ان کے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندازہ کیلئے ایک میچ ابھی کل کھیلا جائے گا پرسوں سیرڈے سیرڈے کو ایک میچ ہوگا یہ گروپ میچ ہے اثر ظاہر ہے چونکہ نیپال تیسری ٹیم ہے اور بھاری بھی ایک ٹیم ہے لہٰذا یہ بات بالکل صافت ہے کہ انڈیا اور پاکستان وہ گروپ جو اگلا گروپ ہے جسے کہتے ہیں سپر فور اس کے لئے کوالیفائی کر دیتے ہیں سپر فور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا اور اس کے بعد اگر پاکستان اور بھارت میں سے دونوں ٹیمیں سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچ گئیں تو وہاں پر پھر تیسری مرتبہ دولوں ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی اس کے بعد پھر ورڈ کپ پارا ہے ورڈ کپ کا جو ایک میچ ہے وہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان بھی ہے لہٰذا یہ مسلسل جو ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان میچز لوگوں کو دیکھنے کیلئے ملے گئے اب آئیے آتے ہیں آج کے میچ پہ بنگلہ دیش اور سری لنکا دونوں تقریباً ہمپلہ ٹیمیں تھی اور خیال یہ تھا کہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا ہائی سکورنگ گیم ہوگا لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم ایک سو چونسٹرز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں سری لنکا کہ سپینرز نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کسی بھی محلے پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے بیٹسمنٹ کو حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا بنگلہ دیش کے اوپننگ بیٹسمنٹ نجمل حسین شانتو نے جو ایننگز کھیلی اس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے وہ کم ہے انتہائی مشکل حالات میں شدید دباؤں میں بہترین بالنگ کے سامنے انہوں نے ایٹ ٹی نائن ڈرنز بنائے لیکن ان کے علاوہ کوئی اور بیٹسمن جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوا اور کوئی ٹیم ایک سو چونسٹرز بنا کر آؤٹ ہو گئی ایک مارہ دی پر سری لنکا کی ایننگز آغاز بھی زیادہ اچھا نہیں تھا اور ان کے تین کھراری 43 کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن سمارہ وکرمہ نے جو ہے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر جو اسالانکہ ہیں دونوں بڑے اچھے بیٹسنے ہیں انہوں نے سیونٹی ایٹرنس کی پارٹنشپ کی چوتھی وکیٹ کے لیے اور اسکور کو 121 تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد منزل آسان تھی جو سمارہ وکیٹسنے کے بعد آؤٹ نے میدی حسن کی گین پر مشفق الرحیم نے کم پھوٹ کیا انہوں نے 77 گین دے کھیلیں لیکن اسالانکہ پر جواب پر موجود رہے اور 62 رنز بنا اور اس طرح یہ 39 پروت میں سیلک ٹیم نے اپنا مطلوب کو پورا کر لیا اور یہ مجید مقامیاب ہوئی حالانکہ شکیب الحسن نے جو بنگلہ دیش کے کپتان ہیں بڑی امدہ بالنگ کیا اور 10 اوورس میں 30 سن دے کر کھلاڑی آؤٹ کیے لیکن اوورال اگر پرفارمنس دیکھنے جائے تو سری لنکہ کی فیلڈنگ بھی زیادہ بیٹھ کرتی بولنگوں کی بہت کی بہت کم آگی تھی لہٰذا اب یہ بڑی بڑی حاصل کر لیا ہے سری لنکہ نے اور بنگلہ دیش کو بڑی محنت کرنی ہوگی انہیں دونوں میچ جیتنے ہوں گی ایک افغانستان کے خلاف ان کا اصلاح کو قابلہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے بڑا مشکل ہوگا دونوں میچ جیت کر کوالیفائی کرنا اگلے راؤنڈ کے لیے تو آگے بڑے اچھے تجچس میچیں جا رہے ہیں لیکن تمام نگاہیں جو ہیں وہ اب مرکوز ہیں پاکستان اور بھارت کے میچ پر جو سیرڈے کی دن کھیل جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ کونسی ٹیم اس میچ میں کامیاب ہوگی اچھا یہ بتائے گا حسن بھی آپ کے خالصے پاکستان کی جو اس وقت ٹیم اس شیئے کپ میں کھیل رہی ہے اور انڈیا کی جو اس وقت ٹیم اس شیئے کپ میں کھیل رہی ہے آپ کو دونوں ٹیموں اگر ہم کمپیزن کریں ان کا موازمہ کریں تو کونسی ٹیم آپ کو زیادہ بیٹر لگ رہی ہے اگر دیکھا جائے اس وقت بلکل ٹکر کی ٹیم ہے آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اس سال جو میچز کھیلے گئے ہیں اوڈی آئیز ان کے اگر ریکارڈ کا آپ جائزہ لیں تو بڑی دلچسپ بات سامنے آئے گی کہ پاکستان نے بھی بارہ میچز کھیلے نو جیتے اور تین ہارے بھارت نے بھی بارہ میچز کھیلے نو جیتے اور تین ہارے تو میچوں کا اگر آپ ٹیمیں دیکھیں تو بلکل ہمپلہ ٹیمیں آپ کو نظر آئیں گی بھارت کی بیٹنگ لائنپ بھی بڑی مضبوط ہے اوپننگ میں روح شرما ہیں جو بڑے تجبکار کھل رہی ہیں اس کے بعد بیرات پولی موجود ہیں اس کے بعد جو نوجوان کھل رہی ہیں ان کو موقع دیئے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بہت اچھے بیٹنگ ہیں اس کے علاوہ ان کا آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ بڑا مضبوط ہے رویندر جدیجہ ان کے پاس بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں اس کے بعد حردک پانڈیا بڑے مشہور آل راؤنڈر ہیں بڑے اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی سپن بولنگ میں بڑے اچھی ہے کلدیب یادف کو شامل کیا دیا ہے پھر فاسٹ بولنگ میں ان کے چار فاسٹ بولر ہیں بمرا خاصے عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آئے ہیں انجری کی وجہ سے اس کے بعد ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہیں وہ شامی موجود ہیں شامی کے بعد محمد سراج موجود ہیں پھر ایک نئے بولر ہیں جن کو پہلی دفعہ موقع دیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے تین سینئر بولرز کی موجودنی میں ان کا بڑا مشکل ہوگا موقع ملنا تو ان کی بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ تینوں بہت اچھی ہیں جسی طرح آپ پاکستان کی اگر آپ بیٹنگ کا جائزہ لیں تو پاکستان کے پاس تین اوپرند ہیں جن میں سے میرا خیال ہے کہ امام الحق اور فخر زمان کو موقع دیا جائے گا اس کے بعد ملن آرڈر میں بابر آزم موجود ہیں جو بڑی اچھی فارم میں ہیں مشلے میچ میں انہوں نے محمد رزبان ہیں جو بڑی اچھی فارم میں ہیں آغا سلمان ہیں آغا سلمان کے بعد افتخار احمد ہیں اس کے بعد آرڈر آنڈر ہے شادا افان اور پھر اگر ضرورت پڑے گی تو فہیم اشرف پھر پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے فاس بالنگ دنیا کی بہترین بالنگ لائن اپ ہے شاہین شاہ فریدی اسے لیڈ کر رہے ہیں نصیم شاہ بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں حارث رعوف جو سب سے تیز بالنگ ہیں اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو محمد ورسیم بھی ٹیم میں شامل ہوں گے تو بڑا مزے کا میچ ہوگا اور داہر جو ٹیم بے اچھلے گی وہ جیت جائے گی لیکن مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے کی توقع ہے اچھا حسن میں یہ بتائے گا کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے ان تمام چیزوں پر سپورٹس کے حوالے سے آپ جس جگہ کی میچ ہو رہا ہے جس گراؤن میں میچ ہو رہا ہے کچھ کہیں گے اب کس طرح کی وکیٹ ہوگی اور کس طریقے کی بیہیو کر سکتی ہے آج جو میچ کھیلا گیا آج جو میچ کھیلا گیا اس میں زیادہ سکور نہیں ہو پائے لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم یہاں پر میچ کھیل چکی ہے جب پچھلے ٹور ہوا تھا اور اس میں پاکستان کی ٹیم نے دو سو کا ہنسہ کراس کیا تھا ٹھیک ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑا سکور تو نہیں ہوگا لیکن دونوں ٹیمیں چونکہ مضبوط ہیں تو میرا خیال ہے جو ٹیم پہلے ٹاوز ہی تر بیٹنگ کرے گی اور اگر وہ ڈھائی سو یا ٹو سکسٹی فائی رنز برانے میں کامیاب ہو گئی تو دوسری ٹیم کے لیے خاصا مشکل یہ ٹارگٹ ہوگا لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کل یہاں پر بارش کی پیشنگ ہوئی ہے یعنی سرڈے کے دن اور حالانکہ بارش بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن وقفے وقفے سے بارش ہونے کا امکان ہے تو ملکر ہے کہ میچ اس سے متاثر ہو اور چند آورز کم بھی کر دی صحیح حسن بھی یہ وکٹ زیادہ سپورٹیف ہے فاس پولر کے لیے آپ کے خیال سے یا پھر اسپینر کے لیے میرا خیال ہے شروع میں فاس بولنگ کی مدد کرے گی بعد میں اسپینر اس سے مدد حاصل کریں گے آج چھیک چھیک بلکل جناب آج کا یہ پیگرام کا یہیں اختلام کریں گے اور آپ یہ ہر میچ کی انشاءاللہ آپ آگے والے جتنے بھی میچی سے ہوں گے اس میں حسن جنید صاحب ہمارے ساتھ محتور ہوں گے اور آپ کو ان کا تذیعہ آپ دیکھیں گے میچ جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو میچ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے حوالے سے بھی حسن بھی بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ یہ بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ نے اپنا ریڈیو نیو یورک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیوی نیو یورک اس پوش راؤنڈ اپ سے محمد عاصر کو جا دیئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت خیال لکھئے خاص طور پر صفات پوشٹ لوگ کا خاص خیال لکھئے اللہ حافظ گوڈ بائی اور شبہ خیر